Who was the major Elizabethan poet and senator? ایڈمن سپینسر آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے ایک بائیو گرافی پڑھنا کس کی ایڈمن سپینسر کی ایڈمن سپینسر جو تھے 1552 میں پیدا ہوئے اور 1599 میں ان کی وفات ہوگی That means کہ انہوں نے 47 year کا life spent کی ٹھیک ہے زندگی گزاری لندن میں ان کی پیدایش ہوئی وہ ایک کپڑے بنانے والے کا بیٹا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین انگلیش پوئر بھی تھے سپینسر کو Child of Renaissance یا Reformation بھی کہا جاتا ہے ایڈمن سپینسر کی ایک پوم تھی The Fairy Queen جیس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جانے جائے اس پوم کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ فیم ملا اور وہ ایک well known پورٹ میں اشمار ہونے لگے یہ ایک ایپک پوئر میں ہے ایپک مطلب ہوتا ہے لمبی پوم ایپک پوم لینٹھی پوم یہ ایک بہت زیادہ لمبی پوم تھی جس میں ایوینٹس ایڈوینچرز وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے اس وقت اپنی پورٹی لکھی جب انگلیش پورٹی ایک ڈیویلپمنٹ سٹیج پر تھی مطلب جب پورٹی کو ایک ڈیویلپمنٹ سٹیج پر آ گئی تھی تب انہوں نے اپنی پورٹی لکھنا سٹارٹ گئی تھی یوں کہہ لو کہ جو مورڈرن انگلیش ہے ہمارے پاس وہ بھی اس وقت ایک نرسنگ اور ڈیویلپمنٹ سٹیج پر تھی کیونکہ جب سب سے پہلے انگلیش رائٹر تھے جنہوں نے اس وقت انگلیش پورٹی میں لکھا تھا وہ تھے جوفری چو سر جوفری چو سر کو فادر آف انگلیش پورٹی بکا جاتا ہے اور یہ وہ پہلے رائٹر تھے جنہوں نے پروپلی پورٹی کو انگلیش میں لکھنا شروع کیا تھا کیوں اس سے پہلے کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے یہ تھا کہ جیسے کہ ہم نے میں نے بھی ویڈیو ڈال رکھی ہے ٹھیک ہے جس میں ہم نرمن انگلیش کو پڑھے ہیں جو کہ میڈل انگلیش پورٹ تھا اس میں کیا تھا کہ جو رائٹر تھے وہ کس چیز کو فالو کر رہے تھے فرنچ ٹھیک ہے فرنچ لیٹریچر اٹیلین لیٹریچر لیٹن لیٹریچر گریگ لیٹریچر اس چیز کو فالو کر رہے تھے ان چیزوں کو وہ ان کی جو رائٹنگز تھی ان کو ٹرانسکلیٹ کر رہے تھے اپنی لینگویج میں لیکن سر جیوفری چو سر وہ پہلے رائٹر تھے وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آ کے پورٹری کو انگلیش میں لکھا ٹھیک ہے تو اسی چیز کو فالو کیا ہے کنہوں نے ایڈمن سپینسر نے تو ان کے بعد جو میجر رائٹر تھے جنہوں نے انگلیش ورس پہ کام کیا وہ تھے ایڈمن سپینسر that means چو سر کے بعد سپینسر ہی وہ رائٹر تھے جنہوں نے ان کے طرزی عمل پہ کام کیا اس لئے انہیں سینگڈ فادر آف انگلیش پورٹ بھی کہتے ہیں سپینسر کا جو رائم سکیم تھا جو رائٹنگ سٹائل تھا جو ایک رائم سکیم کا اگریدم تھا وہ ایک الگ تھا وہ ایک یونیک سٹائل تھا جس سٹائل سے وہ پورٹری کرتے تھے وہ پھر اس چیزے فیمس ہو گئے اور وہ یہ چیزیں کلانے لگی سپینسرین سٹانزا ٹھیک ہے یہ چیزیں ان کی فیمس ہو گئے اب چارلز لیمب ایک پورٹ ہے فیمس پورٹ ہے انہوں نے ایڈمنٹ سپینسر کے بارے میں کہا کہا ہے کہ مطلب وہ شاعروں کا بھی شاعر ہے اس چیز نے ان کا جو فیم ہے اس کو بڑھا دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ فیمس رائٹر تھے جو کسی اور رائٹر کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو اس چیز سے ان کی امپورٹنس ہو جیدہ بڑھ گئی اور بہت سارے عظیم رائٹر نے ان کو اڈمائر کیا جس کی وجہ سے ان نے فیم ملا اور وہ بہت زیادہ فیمس ہو گئے کیونکہ جو رائٹر تھے وہ خود بہت زیادہ فیمس رائٹر تھے انہوں نے ایڈمنٹ سپینسر کی جو رائٹنگ تھی ان کو سرحاہ اپریشیٹ کیا جس کی وجہ سے سپینسر کو بہت زیادہ امپورٹنس ملی چوہسر اور شکسپیر ان کا نام آپ نے سنو گا یہ دونوں بہت زیادہ فیمس رائٹر تھے چوہسر بھی ان دونوں میں جو فیمس رائٹر تھے یہ دونوں چوہسر اور شکسپیر تو سپینسر جو تھے وہ اس کیٹرگری میں سٹینڈ کرتے تھے مطلب ان دونوں کے بعد جو بڑے رائٹر تھے اس کیٹرگری میں سپینسر بھی آتے ہیں جس وجہ سے یہ ان کو فیم ملا ان کی مین فیم ملنے کی وجہ سے وہ دا فیری کوئن بک اور یہ دا سینکڈ فادر آف انگلیش پوری ٹی بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم یہ تو ہم نے اس کا بریف آورویو لیا ہے ان کی رائٹنگز کا اب اگر ہم ان کی اردلی لائف کے بارے میں ڈسکس کریں تو ان کی فیملی کے بارے میں پتا نہیں ہے ڈیٹ کے بارے میں جو ہے وہ پتا نہیں ہے کیونکہ انیچلی یہ اتنے فیمس نہیں تھے اس لیے فیملی کے بارے میں اتنی انفرمیشن نہیں ہے ہاں ان کے فادر جو تھے وہ کیا کام کرتے تھے جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں وہ کپڑے بنانے کا کام کرتے تھے اچھا یہ جو رائٹرز ہیں اور ان کی جو ارلی لائف ہے جو ان کی پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں جو ہیں جو ڈیٹس ہیں ہمارے پاس وہ کنفرم نہیں ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ رائٹرز جو تھے انہوں فیم ملا تھا جب ان کی لکھی گئی تھی ان کی بیوگرافیز لکھی سٹارٹ ہوئی تھی تو یہ بعد میں کام سٹارٹ ہوا تھا پہلے ان کی کوئی برائوگرافیز نہیں تھی اور یہ ان کو اتنا زیادہ فیم بھی نہیں تھا اس لئے وجہ سے ان کی جو ہائنا ان کی ڈیٹس وغیرہ اور ان کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کے فادر کا نام کیا تھا جان سپینسر اور ماں کا نام تھا الیزبیت وہ ایک میڈل کلاس سیملی سے بلونگ کرتے تھے وہ لندن کے ایک بہت ہی فیمس سکول میں پڑے تھے ان کی جو ارلی ٹیچنگز ہیں جو انہیں ارلی سٹیڈنگز ہیں وہ اس سکول کا نام کیا تھا مرچنٹ ٹیلر یہ سکول آج بھی اگزیسٹ کرتا ہے اور ابھی تک ورک کر رہا ہے اور لندن کا بہترین سکول ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ان کی جو ارلی جو سکول سٹارٹ ہوتا ہے وہ یہاں سے ہے اس کے بعد وہ پیمبورگ کالیج کیمبرج یہ کیمبرج سے جو ہے وہ الہاق ہے بطلب ایفلی ایٹیڈ ہے اور وہاں پہ انہوں نے باقی تلیم فردر تلیم مکمل کی اپنی پڑھائی کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ میڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے تو وہاں پہ ان کو اپنی جو ہے انکم وغیرہ کا فینانسلی وہ ویک تھے اور اپنی سکول کے چیزوں کو بھی پورا کرنا اپنے گھر کو بھی لے کے چلنا اور سوسائٹی کے ساتھ بھی گروہ کرنا تو اس چیز سے اور ساتھ میں وہ پولٹری وغیرہ بھی تو اس چیز سے ان کو بہت زیادہ ان کی لائف پر امپیکٹ ہوا اثر ہوا جس کے وعی سے وہ بہت زیادہ ان کو سفر کرنا پڑا ٹھیک ہے اب ان کے کچھ یہ جو تھے جو کچھ فیکٹس میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ ریلیٹی ٹو ہز لائف ٹھیک ہے اب ان کے امپورٹنٹس لیٹری ورک کے بارے میں بات کرتے ہیں امپورٹنٹ لیٹری ورک سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جو ان کا سب سے پہلا لیٹری ورک تھا وہ تھا دا شیف ورڈ کیلینڈر جو کہ 1579 میں پبلش ہوا یہ ایڈمنٹ سپنسر کا پہلا لیٹری ورک تھا اور یہ پوم تھی ایکولوگوز یعنی ایکولوگوز بارہ پر مطمئل ہے ایکولوگوز وہ ہوتا ہے کہ جو ایمیجینیشن او پورٹ ٹھیک ہے پورٹ کی جو ایمیجینیشن کرنا اور وہ کنٹری سائیڈ ہوتا ہے مطلب کنٹری سائیڈ سے لیٹریڈ ہوتا ہے اس وجہ سے ان کی جو پومز تھی وہ بارہ ایکولوگوز پر مجھتی تھی اور ایک ایکولوگوز ایک مہنے پر مجھتی مل ہوا دیٹ مینز کہ بارہ ایکولوگوز بارہ مہنے اور بارہ مہنے مطلب ایک سال تو ایک سال لگا تھا یہ والا ان کا ورک شائع ہونے میں اسے ہم پیسٹورل پوم بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ڈالوگز اور سالیکیو کے فارم میں ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ پورٹ یا کریکٹر جو ڈالوگ کی فارم میں بولتا جا رہا ہے مجھے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہے یعنی جو پورٹ ہے وہ کیا کرتا ہے اس میں کریکٹر ایڈ کرتا ہے جو ڈالوگ کی فارم میں ہوتا ہے مجھے خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے جیسے ہم نے بہت ساتھ دیکھا ہو گیا اپس میں ایک ڈسکیشنز کرائے ہوتی ہیں تو یہ پوم اس فارم میں ہے تو یہ پیسٹورل پوم ہے اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ ورپ تھا وہ دا فیری کوئن یہ ایڈمن سپینسر کی ایک ایپک پوئم تھی ایپک پوئم جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کیا ہوتی ہے لیندھ پوئم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بہت بڑی پوئم تھی اور جس میں ایڈوائنچرز وغیرہ تھے ڈریمز وغیرہ تھی اور اس طرح کی باتیں جو میں نے آپ کو پہلتا دیا کہ یہ کسی چیز بڑا میں تھا اس کی ٹوٹل سکس بوکس ہیں پہلی تین بوکس جو ہیں وہ ففٹین نائنٹی میں پبلش ہوئی یہ ایک لونگ نریٹڈ پوئم ہے ٹھیک ہے اور اگلی تین ففٹین نائنٹین نائنٹی سکس میں پبلش ہوئی سپینسر کے سب سے یہ فرمس پوئم تھی اس وجہ سے سپینسرین سٹانزا کے نام سے بھی انوینٹ کیا گیا ہے تو یہاں سے کیونکہ یہ سپینسر کی ایک یونیک پوئم تھی جو بہت زیادہ لونگ نریٹڈ پوئم تھی اس میں ایڈوینچرز وغیرہ کے پارے میں زیگر کیا گیا ہے اس نے بہت ہی بیوٹیفولی انداز میں اس کو ریپریزنٹ کیا ہے اس ایج میں آکے جب سارے ہی لوگ کسی اور طرح کی پوئیٹی کر رہے تھے تو اس نے ایک یونیک سٹائل سے آکے اس پوئم کو ریپریزنٹ کیا تو یہ اس لیے اس کو سپینسر کے نام سے سپینسرین سٹانزا کے نام سے بھی اس کو انوینٹ کیا گیا ہے اس کے بعد آتی ہے اموریٹی جو کہ نائنٹین نائنٹی فائی میں پبلش ہوئی یہ ایک سونٹ سائیکل ہے جسے میں وہ اپنی بیوی الیزابیت پوائل کو پانے اور ان سے شادی کرنے کی جنگ بتاتے ہیں اپنی تمام لائف جو ہے وہ اس میں ڈسکرس کرتے ہیں جیسے وہ اپنی بیوی سے ان کو چاہتے تھے ان سے شادی کرنا چاہتے تھے تو ان کو سٹگل کس طرح کرنا پڑا ان کو سفر کیسے کرنا پڑا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس چیز میں ڈسکرس کرتے ہیں سونٹ سائیکل پہ بیس کرتی ہے جس میں جیسا کہ ایک سونٹ سونٹ کو نام دیا گیا ہے اے ون ڈو تری اور ایٹی نائن اس طرح نام دیئے گئے ہیں اور ہر میں ہر سونٹ میں ایک دیفرنٹ طرح کا طرز سٹائل ہے ایک دیفرنٹ طرح کا ایک اس کی ٹون رکھی گئی ہے ٹھیک ہے اٹھیم رکھا گیا ہے تو یہ ایٹی نائن سونٹس ہیں اور یہ ایک ہی اس کا بک ہے جو اسے کہتے ہیں جو ہے امروٹی اس کے بعد جو لٹری ورکس آتا ہے وہ ہے اپی تھیلیمین یہ پوم ففٹین نائنٹی فور میں کمپوز ہوئی تھی پبلش نہیں ہوئی تھی کمپوز ہوئی تھی اور نائنٹین نائنٹی فائف میں اسے پبلش کیا گیا تھا یہ بیسیکل ایک برائیڈل سونگ ہے جو اس نے اپنی بیوی کے لیے لکھا تھا ٹھیک ہے یعنی اپنی شادی والے دن اس نے یہ سونگ جو ہے وہ اپنی بیوی کے لیے لکھا تھا جس میں اس نے اپنی بیوی کے بارے میں اور اپنے پیار کے بارے میں اور اپنی شادی کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کی تھی یہ ایک آڈ ہے اس سے ایڈوانڈ سپینسر نے اپنی سینگر وائف اریزبت پوائل کے لیے لکھا تھا یہ ٹونٹی فور سٹانزہ جو ہے کنسسٹ کرتی ہے اپی تھیلیمین اس کے بعد جو لٹری ورکس آتا ہے وہ ہے پیراثولومین ٹھیک ہے جو کہ نائن ففٹین نائنٹی سکس میں پبلش ہوا تھا یہ وہ جو اپی تھیلیمین تھا وہ نائنٹی فور میں گمپوز ہوا اور ففٹین نائنٹی فائی میں پبلش ہوا تھا لیکن پیراثولومین جو ہے وہ ففٹین نائنٹی سکس میں پبلش ہوا تھا جنہیں کہ اس کے ایک سال بعد یہ بھی اب جب تک آپ اپی تھیلیمین جو ہیں وہ نہیں پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ یہ جو پیراثولومین ہے وہ اس سے کنیکٹیڈ ہے یہ بھی ایک برائیڈل سانگ ہے ٹھیک ہے جو جو ایکسپلین کرتا ہے ان چیزوں کو جو اپی تھیلیمین میں رائٹر نے یعنی سپینسر نے بیان کی تھی اس کے بعد سپینسر کا ہم نے جو ہے وہ ان کی ورکس کو ڈسکس کیا اب ہم اس کی سٹرکچر کو اس کا رائٹنگ سٹائل کا جو سٹرکچر اس کو ڈسکس کر لیتی ہیں سپینسر نے اپنی جو رائٹنگز ہیں اپنی جو پویٹری اپنی جو شائری اور ان میں مقصود ورس کا استعمال کی ہے جسے سپینسرین سٹانزا کہا جاتے ہیں جیسے جس میں دفیری کوئن جیسے کہ میں نے دسکس کیا وہ اسی سٹانزا میں لکھی گئی اسٹانزا کا جو مین میٹر ہے وہ کیا ہے وہ ایمبک پینٹا میٹر ہے جس میں سٹانزا کے آخری لائن ایمبک ہیکزا میٹر لکھی گئی جس میں سکس سٹیپس ہوتے ہیں سپینسرین سٹانزا کی جو رائم سکیم ہے وہ ہوتی ہے وہ میں آپ کو اتا دیتا ہوں آپ بے شک نوٹ کر لیں اے بی اے بی بی سی بی سی سی میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں اے بی اے بی بی سی بی سی سی یہ اس کی رائم سکیم ہے اس کی پویٹری کی تو یہ اس کا سٹرکچر تھا اس کی پویٹری کا جس طرح کی وہ پویٹری لکھتا تھا اب ہم اس کے کریکٹریسٹکس کی بات کر رہے ہیں اس کی جو پویٹری کی مین کریکٹریسٹکس تھی جو مین تیم تھا جو چیز اس کی پویٹری اس کو ممتاز بناتی ہے باقی رائٹروں سے اس کو جو ہے انڈیویجویلٹی دیتی ہے وہ اس کی کریکٹریسٹکس جو تھی وہ ہم اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں تو فائف میجر کوالٹیز تھی جو ایڈمنٹ سپینسر کی پویٹری میں آتی ہے ان میں سب سے پہلے کیا ہے اپرفیکٹ مولیڈی محلب کے ان کی پویٹری کے جو ٹون تھی وہ بہت خوشگوار تھی محلب ان کا جو میوزک تھا ان کی ٹون جو تھی بہت ڈسنٹ تھی اچھی تھی بہت پولائٹلی سی کوئی اگریشن نہیں تھا اور چیزوں کو بہت ایک اچھے طریقے سے ایک یونیک وے میں بیان کرتے تھے کہ پڑھنے والے کو سمجھ آجائے اور اگریشن وغیرہ نہیں تھا کوئی سٹائر نہیں تھا تو یہ چیزیں جو تھی اس کی پویٹری تھی جو اس کی ٹون کو بہت ادا اچھا بناتی تھی ایک ڈسنٹ ٹون تھی ان کی اس کے بعد اررئر سینس او بیوٹی یہ ایک ان کا میجر کوالٹیز تھی کریکٹریسٹکز تھی ان کی پویٹری کے کہ کیا تھا کہ اس نے جو ایکسپیلینس تھا ان کا جو ایموشنز اور ایکسپیلینس تھا وہ بہت خوبصورت بیان کیا ہے لائک اپنے پویٹری میں انہوں نے ایک بیوٹی کو دکھایا ہے نیچر کی کو ڈسکرائب کیا ہے اپنے اردگر کے جو کریکٹرز ہیں ان کو اس طرح بتایا ہے ان کے بارے میں ایک بیوٹی کریئٹ کیا ایک سینس کریئٹ کیا ایک ایموشنز کریئٹ کیا تو یہ چیز ان کے ان کے پویٹری کو اور بھی انتاز کرتی ہیں دوسرے رائٹر سے اس کے بعد ایک سپلینڈڈ ایمیجینیشن ٹھیک ہے ایک سپلینڈڈ ایمیجینیشن اس نے انہوں نے یوز کیا کیسے کہ ایک وہ اپنی پوم میں مختلف قسم کے کریکٹر استعمال کیے ہیں ٹھیک ہے ایمیجینیٹیو کریکٹر ڈالے ہیں ایک فکشنل کریکٹر ڈالے ہیں ان کو پوم کو اور بھی اچھا کرنے کے لیے ایک انڈرسٹینڈ کرنے کی لوگوں کو ایک اس کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سٹرونگ کریکٹر ڈالے ہیں انہوں نے جو چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور ایک اور اچھا دعا ڈالے ہیں نائٹس ڈالے ہیں لیڈیز ڈالے ہیں ڈیمنز ڈراغنز ڈراپ جو کہ اگزیسٹ نہیں کرتے کچھ کریکٹر ایسے ہیں جو اگزیسٹ نہیں کرتے فکشنل کریکٹر ہیں ایمیجینیٹیو کریکٹر ہیں لیکن وہ اس پومز کو اس طرح انہوں نے ڈسکرائب کی اپنی پوم میں ان کریکٹرز کو کہ وہ پومز کو اور بھی اچھا بنا دیتے ہیں اور بھی سٹرونگ بناتی ہے ممتاز کرتی ہے اور یہ چیزیں اڈمائریشن بنیں ان کے لیے بات میں آنے والے ٹائٹروں کے لیے تو یہ چیز تھی جو سپینسر کی پومیچری کو اور بھی اچھا بناتی the next step the next characteristics جو ان کی پومیچری کی themes میں سے ہے وہ ہے our lofty moral purity and seriousness like ان کے جو پومیچری تھی وہ ہمیں morally بھی دیکھنے کو ملتی ہے ان میں چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کوئی بھی ملاوٹ یا کسی اور کوپی شدہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں morally چیز ہمیں ملتی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے چیزیں اور ایک purity ملتی ہے اور ساتھ میں ہم ایک seriousness ملتی ہے کہ کوئی بھی comedy type کچھ بات نہیں کی یا کچھ اور طرح سے یا کوئی horor بات نہیں کی ایک seriousness ملتی ہے یہ بات ہمیں کس طرح اور کس طرز عمر میں پہنچانا چاہ رہا ہے تو یہ چیزیں تو یہ بھی ایک ان کی تھیم تاؤن کی پویٹری کا جو ہمیں ان کی پویٹری میں سے ملتا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ ہے آخر میں کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی پویٹری میں بات کی نیچر پہ اور بہت خوبصور چیزیں لکھنی اپنی وائف کے لیے پورا اپنی جرنی کو بیان کیا اپنے ایموشنز کو اپنے جو فیلنگز تھی اپنی تھوٹس تھی ان سب کو بیان کیا اپنی جرنی کو بیان کیا اور اپنی وائف کے لیے اپنی شادی والے دن بیٹھ کر انہوں نے سانگز لکھے تو جتنی خوبصورتی کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا اور پھر وہ آئیس کو لے کے شیم کو لے کے لکھتے تھے تو یہ سب چیزیں جو تھی یہ بھی ان کا ایڈرالیزم یہ ان کا ایک کریکٹریسٹکس تھا ان کی پوزیٹری کا یہ تھا ایک بریف اووریو ایڈمن سپینسر کا آج اب میں بڑا ایڈمن مقصر اس کو دیکھیں تو ان کی جو کریکٹریسٹکس تھی ان وہ پرفیکٹ مولیڈی تھے ایڈر اوف سینس او بیوٹی ایس سپلین ایمیجنیشن مورل پیورٹی سیریس نیس ایڈلی ایڈلیزم یہ سب جو تھے ان کے تھیم تھے ان کی پوزیٹی کے جو ان کی پوزیٹی میں ہمیں ملتے تھے اس کے بعد انہوں نے جو مجر ان کے ورکس تھے جنہوں نے آکے ایک دھوم مچا دی نیا جو تھا وہ دور شروع ہوا پویٹری میں اور سب چیزیں اس کے بعد ان کی جو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکا ہوں اس کے بعد وہ ان کا جو یونیک سٹائلز تھا ان کی سیمپل ریئر لکھتے تھے اور ان کے پویٹری میں ایڈوانچر تھا انہوں نے کریکٹر لکھے تھے سپلینڈ ایمیجینیشن کریکٹر ڈالے تھے جو کہ ان کی پویٹری کو اور بھی اچھا بنا دیتے اور وہ میڈل کلاس سیمیلی سے بلونگ کرتے تھے ان کے فادر کا بتایا میں نے ان کی ایج کتنی تھی انہوں نے جس کتنے سال جو گزاری تھی اور یہی سب کچھ تھا اس کی لائف کی ریلیٹی امید کر تو آج کو لیکچر آج گر پسند آیا ہوگا شکریہ ضرور بتائیے گا اللہ حافظ اگر آپ کو کسی بھی پویٹ کی پارگراف یا کوئی بھی لیکچر مل جائے گا امید کرتا ہوں میری ویڈیو تسان دھاری ہوں گی شکریہ اللہ حافظ